بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز آج میں بہت ہی خوبصورت وائز کٹتہ ڈزائن لے کر آئی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند دائیں گے یہ دیکھیں تریزوں والا کٹتہ اس کے کٹائی اور سلائی کا طریقہ میں نے بہت سی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے اور یہ بچوں کے پہننا ہوا بہت ہی خوبصورت لگتا ہے ایسے ہی یہ پٹی پر ڈزائننگ والی پٹی لگا کر اس پر بٹن لگائے گئے ہیں اور یہ بازوں پر نوک والی پٹی لگا کر بٹن لگائے گئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اسی طرح یہ دیکھیں بازوں پر کٹ پنا کر بٹن لگائے گئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت یہ بازو تیار ہیں اور یہ سیمپل کٹتہ لائک کیا گیا ہے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کے جو ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی اگر میری ویڈیو اپساندہ ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا کمنٹ کر کے بتانا آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اس سے ہماری حوصلہ فضائی ہوتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ویورز کے لیے اس لائک ڈھائی اور کٹائی کے ایزی اور نیو طریقے بتاتے رہیں یہ کٹتے کی سائیڈ پر فلاور بنایا گیا ہے اور یہ نیکر ڈزائن کمپیوٹر مشین سے بنائے گئے ہیں اس سے پہلے میں نے کمپیوٹر مشین کے بارے میں بہت ساری ویڈیو اپلوڈ کی ہیں کہ کمپیوٹر مشین کیا کیا کام کرتی ہے اور بوائز نیکر ڈزائن اس سے کیسے بنائے جاتے ہیں اور کمپیوٹر مشین چلانے کا طریقہ بتایا ہے کہ یہ اس کے کون کون سے فٹ ہیں اور کیا کیا کام کرتے ہیں اس سے دبٹا پی کو کیسے کیے جاتے ہیں اس سے بوائز نیکر ڈزائن کیسے بنائے جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے فلاور کیسے بنائے جاتے ہیں یہ فلاور ہم پچوں کی کٹتے کی پٹی کی سائیڈ پر بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ دپٹوں پر فروگ پر بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ نیکڈ ڈزائن یہ بھی کمپیوٹر مشین سے تیار کیا گیا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ سائیڈ پر اور بازو پر ڈزائنی کی گئی ہے ایسے ہی یہ نیکڈ ڈزائن ڈوری سے بنایا گیا ہے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے کمپیوٹر مشین سے کام کرنا بہت ہی ایزی ہے یہ سارا طریقہ میں نے بتایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ فلاور بھی کمپیوٹر مشین سے بنایا گیا ہے یہ کٹتے کی سائیڈ پر بنا ہوا بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ ڈزائننگ بھی کمپیوٹر مشین سے ہی کی گئی ہے اس میں بہت سارے ڈزائن ہیں اس کو مکس کر کے ہم ڈزائنوں کی تداد کو بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں یہ ڈزائن جوڑنے کا طریقہ بھی میں نے بتایا ہے اس کے کلر نکالنے کا طریقہ بتایا ہے کہ اس کے فلاور کے کلر کیسے چینج کیے جاتے ہیں یہ فلاور بھی کمپیوٹر مشین سے ہی بنایا گیا ہے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ ساری ڈزائننگ کمپیوٹر مشین سے کی گئی ہے اور کمپیوٹر مشین چلانا بہت ہی ایزی ہے کمپیوٹر مشین چلانے کا میں نے مکمل طریقہ بتایا ہے یہ کیسے چلائی جاتی ہے اور اس کے کون کون سے فٹ ہیں اور کیا کیا کام کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بوائز کرتا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ ٹراؤزر کے ساتھ پٹی لگائی گئی ہے بلیکس پر اور یہ کرتا بھی بہت خوبصورت ہے یہ سارے کے سارے ڈزائننگ بہت ہی خوبصورت ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئے گی یہ دیکھیں یہ بھی کمپیوٹر مشین سے ڈزائننگ کی گیا ہے اور بہت ہی خوبصورت یہ کرتا تیار ہو گیا ہے یہ پٹی اور پیر پر ڈزائننگ کی گئی ہے اور بہت ہی خوبصورت یہ کرتا تیار ہوا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے